لے کے چلنا ہے نا ہم نے شاہ صاحب آپ بتائیے گا بارہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا ہے کام آدمی کا سکول کی فیز بھی وہ بھر رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں پڑھا آپ پانی رہے میں یہ آپ کا قصور نہیں ہے پینڈیمک ہے سکولز نہیں کھلے ہوئے آپ نہیں پڑھا پائیں گے لیکن سر کوئی درمیانہ رستہ جس میں تھوڑی ریایت آپ بھی دے دیتے کچھ بچے پڑھ بھی لیتے آن لائن یا کسی بھی طرح سے وہ نکالنے کی بھی تو کوشش نہیں کی کہ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سکول اسوسییشن کے احتدار صرف اپنی بات کر رہے ہیں پیرنٹس کی بات کوئی نہیں کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر دوں کہ صوبہ سندھ میں سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ بچوں کی فیس میں اس مشکل صورتحال میں کچھ ریایت کی جائے تو الحمدللہ صوبہ سندھ کے تمام پرائیویٹ اسکولز نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر رضاکارانہ طور پر اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر بیس فیصد کی ریایت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ہم نے اس کو جاری بھی کیا عملی طور پر بھی وہ ریایت دی پھوک پنجاب پہ بھی مار دیں سر وہاں تو اس بات کا اثر نہیں ہو رہا دو سے تین اسکول جو ہے نہیں پنجاب پنجاب سے بہت آگے جا رہا ہے یہ نا آپ کے سندھ ہائی کورڈ میں گئے اور وہاں سے انہوں نے اس جی اچھا صورتحال وہ ہے جو کاشف مرزا صاحب نے بھی کہی کہ باوجود اس کے کہ صوبہ سندھ میں تمام پرائیویٹ اسکولز جو بارہ ہزار سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں تین تیس لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں صوبہ سندھ میں ہم نے فیسوں میں ریایت بھی کی اور یہ ریایت آپ کے اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ پانچ سو روپے فیس مہانہ لینے والے اسکولز سے لے کر اور پچیس تیس ہزار روپے جو اسکول فیس لے رہا ہے ان تمام اسکولز نے اپنی فیس میں یہ ریایت دی ہے اپریل اور مائی کی فیسوں میں لیکن اس کے باوجود دس سے پندرہ فیصد فیس جو ہے وہ جمع ہو سکی ہے جبکہ ہمارے جو امارتوں کے قرائے ہیں ہماری جو اسٹاف کی سیلریز ہیں وہ ہم پر پوری طرح یہ دباؤ موجود ہے کہ ہم وہ سو فیصدی ادا کرنے کے پابند ہیں اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی ریلیف پیکیج میں بھی ہمیں شامل نہیں کیا گیا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ریایت آپ نے دی ہے اور میں پیرنٹ سے صدا کروں گا کہ وہ فیس دیں وہ یہ ایسا نہ کریں کہ فیس دینا چھوڑ دیں یہ میں پیرنٹ سے گزارش کروں گا یہاں پہ لیکن سر یہاں پہ اگین جو بات کاشف صاحب پہلے فرما رہے تھے دیکھیں اگر ہم بلیک ان وائٹ کی بات کریں گے سر تو کامون بڑا کچھ کہتا ہے لیکن یہاں بات کمپیشن کی ہو رہی ہے سر سندھ نے کمپیشن شو کیا ہے یہ اچھی بات ہے سر یہ سب کو کرنا چاہیے نا شاہ صاحب جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو صوبے ہیں وہ اس پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور اس پر بہت حد تک عمل درامت ہو بھی رہا ہے بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں بالکل اس بات کو کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمیں بہت اجلت میں نظر آتا ہے اور بہت آقبت ناانتیش فیصلہ ہے اس لیے تمام پرائیویٹ سکولز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دوپہر سے جو مشاورت چل رہی ہے مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اور تقریباً کسی حد تک ناقابل قبول بھی ہے کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے معتبر ہونے کے قبول کیے جانے کی دو ہی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ایک غور و فکر ہوتا ہے اور دوسرے مشاورت ہوتی ہے اس فیصلے میں نہ ہمیں غور و فکر نظر آیا نہ ہمیں اس میں بہت زیادہ مشاورت بلکہ قطعی مشاورت بھی شامل کی گئی میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جیسے بہت ہی منجھے ہوئے سینئر سیاستدان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ سر سے بوجھ اتارنے والا کوئی ایسا فیصلہ لات دیں گے پاکستان بھر کے تمام پرائیوٹ اسکولز کے لیے جو سب میں ایک پینک پیدا کر دے گا تو میں آپ کے اس پروگرام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ طویل بندش جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنے مہینوں کی طویل بندش تمام پاکستان میں جو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک پڑھنے والے بچے ہیں ان کا کتنا بڑا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے ہماری معاشر مشکلات کو آپ کو یہ بندش قبول نہیں ہے چلتے ہیں پنجاب ایک دفعہ پھر دوبارہ کاشید مرزا صاحب آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا سر وقت کا میں میں واپس آپ کے پاس دوبارہ آوں گا مرزا صاحب آپ کیا منوان عمل کر رہے ہیں اس فیصلے پہ کہ پندرہ جولائی کو سکولز کھلیں گے اگر نہیں کر رہے تو آپ کا لاحے عمل کیا ہے سر وہ بھی بتائیے گا دیکھیں جی میں دورس پہلے کہا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو تو یہ بات کہنا ہم قانون کا اترام کرتے ہیں جہاں بھی قانون کے حوالے سے یہ چیزیں آئی ہیں ہم نے اس کو ہمیشہ اترام کیا لیکن یہاں یہ سیچویشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر مشاورت کرتے ہیں اور پھر یہ آپ اس کو مسید ایکسٹینٹ کر کے پندرہ جولائی تک لے گئے یہ ہمارے لئے ناقابلے قبول ہے آل پاکستان پریویٹ سکول فیڈریشن اس کو مسترد کر چکی ہے اور پرائم منسٹر اور چیف جسٹس صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ خود اس میں مداقلت کریں یہ پندرہ لاکھ ٹیچرز کا روزگار کا اس کا سناد موبستہ ہے اور ہمارے پورے دو کروٹ بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بورڈز کے انتہانات تک کو جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کی طرح ایک حکم جاری کریں اور کہیں جی جی اور بچے کو جو ہے وہ اگلی کلاس مرزا صاحب شکریہ آپ کا شاہ صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دکٹر اشباق حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کرونا کی سر یہ دیکھیں نا یہ وقت برا سب پہ آیا ہے سر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا ہم نے شاہ صاحب آپ بتائیے گا بارہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا ہے کام آدمی کا